السلام علیکم سیرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم نے پچھلے درس میں جنگ ولجا کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کے اندر عرب عیسائیوں نے مل کر فالسیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور عرب عیسائیوں کو جو شکست ہوئی اس کے بعد وہ بڑے غصے میں تیش میں آ کر بیٹھے تھے یہ عربی و نسل عیسائی تھے تیش میں آ کر انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاریاں بھی شروع کر دیں اور دوبارہ ایران سے مدد کے لیے ترخواست بھی اس کے نتیجے میں جنگ علیس پیش آئی تو عرب عیسائیوں نے اپنا سردار بنو عجلان کے ایک شخص عبدالعسوت عجلی کو بنایا دربارے ایران سے بہمن جازویہ کو حکم ملا کہ وہ ایرانیوں کی ایک بھاری جمعیت کے ساتھ عیسائیوں کی مدد کو پہنچے چنانچہ وہ فوج لے کر علیس کی جانے بڑھا اور اپنی فوج وہاں کے حاکم جابان کے سپورٹ کر کے اسے ہدایت کی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ اس بہمن جازویہ کی واپسی کا انتظار کرے جنگ سٹارٹ نہ کرے اور بہمن جو ہے خود شہنشاہ سے مشورے کے لیے مدائن روانہ ہو گئی اولیس جو ہے یہ کوفے کے قریب عراقی سرحد پر ایک گاؤں کا نام تھا جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی کہ بنو عجل بنو تیم بنو طبیعہ اور بہت سارے اور عربی و نسل عیسائی جو ہیں وہ ان کے مقابلے کے لیے اللہ اس میں جمع ہو گئے ہیں تو آپ بھی اپنی فوج لے کر ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے اچھا انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ عیسائیوں کی مدد کے لیے جابان کی سرکردگی میں ایک ایرانیوں کا لشکر بھی ان کے مقابلے کے لیے موجود ہے آپ نے آتے عیسائیوں پر اوہ حملہ کر دیا چونکہ عیسائیوں کی یقین تھا کہ جابان کی فوج ان کی مدد کے لیے تیار ہے اور جو ہے بہمن جا زویہ یہ بھی ایک بھاری جمعیت کے ساتھ ان کی مدد کو پہنچنے والا ہے اس لیے وہ نہایت دل جمعی سے مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں کچھ دیر تو وہ ڈٹے رہے لیکن ان کے پھر پاؤں کھڑنا شروع ہو گئے کیونکہ حضرت خالد کی حکمت عملی کچھ اس طرح تھی کہ عیسائیوں کے لشکر کے اوپر دباؤ بڑھ رہا تھا تو اب انہوں نے اپنی مدد کے لیے جابان کی فوج کی طرف نظر کی لیکن جابان کی فوج اپنے سردار کی اس ہدایت کے وجہ سے کہ جب تک بہمن واپس نہ آ جائے لڑائی میں شرکت نہ کرنا تو وہ نہایت آرام سے بیٹھے دسترخان کھولے کھانے کھانے میں مشغول رہے اور لڑائی کی طرف کوئی توجہ نہ دی یہ منظر دیکھ کر عیسائی فوج بڑی گھبرا گئی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ نے صورت حال کا جائزہ لے لیا انہوں نے کہا کہ دیکھو بہمن آیا نہیں ہے اور یہ ایرانی فوج نکلے گی نہیں جب تک بہمن نہیں آتا اب یہ موقع اچھا ہے ان لوگوں کا یہیں کام کر دو تو موقع غنیمت جان کر انہوں نے پوری قوت سے ان عیسائی عربوں پر حملہ کیا اور عیسائی عرب اس حملے کی تاب نہ لاسکے اور بری طرح پسپا ہونے لگے حضرت خالد نے یہ دیکھ کر حکم دیا کہ دشمنوں کو زندہ گریفتار کیا جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جو گریفتار ہوئے ان کو نہر کے کنارے کھڑا کر کے قتل کر دیا گیا کہ بھئی دیکھو پہلے تو تم ہارے جنگ اور اتنا غصہ اتنا تیش اور تمہارے اندر تو دم ہے نہ کچھ ہے ایرانیوں کے بلبوتے پہ تم پھر ہم سے لڑنے آ گئے تو اس مارکے میں ستر ہزار عیسائی اور ایرانی قتل ہوئے اور تمام نہر خون سے بھر گئی لڑائی کے بعد حضرت خالد نے فتح کے ساتھ مال غنیمت کا پانچمہ حصہ صدیق اکبر خلیفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیج دیا ساتھی بنو عجلان کی ایک شخص جندل کو بھی روانہ فرمایا تاکہ اس شخص کی زبانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان تمام کارناموں کی اطلاع بھی مل سکے جو آپ نے میدان جنگ میں انجام دیئے تھے جو آپ کو اپنے دیئے تھے کمتے ہیں اور کمتے ہیں جو سید ساتھ قدری